موسیقی 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 کی تاریخ میں کبھی ناکام نہیں ہوا استمبول تک انہوں نے ہی فتح کیا تھا ہم یہ موڈل لے سکتے ہیں جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فیصلہ کیا تھا ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ہنر کا ماہر ہوگا لہٰذا یہ اپنے ہر بچے کو سکول سے کوئی نہ کوئی ہنر سکھا کر بھیجواتے ہیں ان کی ساری پارلیمنٹ نائی موچی ترخان الیکٹریشن اور پلمبرو پر مشتمل ہے چانسلر انجلہ میریکل بھی ہیئر ڈریسنگ کا کام جانتی ہے حکومت احساس پرگرام کو ٹیکنیکل اداروں کے ساتھ نتھی کر دے اور احساس امداد لینے والے تمام خاندانوں کے بچوں کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن لازمی کرا دے چین نے بھی یہی کیا ہے اس نے ثابت کر دیا آبادی ایشو نہیں ہوتا بے ہنر آبادی ایشو ہوتا ہے اگر آپ کارامد ہیں تو آپ ڈیڑھ عرب بھی کم ہیں ہم چین کو بھی کاپی کر سکتے ہیں چین قیدیوں کو ہنر سکھاتا ہے اور سی پیک جیسے منصوبوں پر لگا دیتا ہے نان نفقے کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں قیدی اپنی قید کی مدد پاکستان میں گزارتے ہیں اور رقم چین کماتا ہے ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہم کیوں دس کروڑ لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں ہمیں ماننا ہوگا یہ ملک چیریٹی سے نہیں جل سکے گا ہم ملک میں آخر کتنے دسترخان بنا لیں گے اور ملک کے کتنے عمرہ آخر کتنی دن کتنے بیکار لوگوں کا ووج اٹھا پائیں گے لہذا وقت آ چکا ہے ہم اکل کو ہاتھ ماریں اور اپنے نوے فیصد آبادی کو کارامت بنائیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں حکومت کو غلط فہمی ہے یہ لوگ کبھی نہ کبھی خود سمجھ جائیں گے آپ یقین کریں یہ لوگ جن کے گھروں میں فاقے ہیں خواتین کتاروں میں لگ کر انداد لے رہی ہیں اور یہ ہر سال گھر میں نیا بچہ پیدا کرتے ہیں یہ کبھی نہیں سمجھیں گے آپ ان سے توقع بند کر دیں کہ یہ کسی روز اٹھیں گے اور کام شروع کر دیں گے یہ خیال تک بے وخوفی ہے چنانچہ آپ ان سے ان کے بچے لیں اور انہیں کمانے والا ہاتھ بنائیں ورنہ یہ بیکار ہاتھ چھیننے والے ہاتھ بنیں گے اور ہم ایٹمی طاقت نہیں رہیں گے چنانچہ آپ خدا خوفی کریں ان لوگوں پر فوکس کریں چنانچہ آپ خوفی کریں